اور آئیے اب دیکھتے ہیں مہایود بریکنگ فیفٹی ازا بٹی میں زبردست گولی باری کے بیچ اسرائیل کی سینہ نے لیبنان کے کٹر پنتی سنگٹھن ہزباللہ کے لڑاکوں سے سیدھا مورچہ لینا شروع کر دیا ہے جس سے اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ سیدھی لڑائی کے حالات بن گئے کیونکہ اسرائیل کی وائیو سینہ نے ہزباللہ کے لڑاکوں کو دکشنی لیبنان میں گھس کر مارا اور سبوت کے طور پر ائر سٹرائک کا ویڈیو جاری کیا جس میں پہلے ایک تھکانہ اڑا پھر دوسرا اور پھر تیسرا جس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کے تھکانے ایک ایک کر راک کے دھیر میں بدلتے رہے یہی نہیں اسرائیل نے ایک دوسرا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں اس نے کچھ لوگوں کو ٹاگٹ کیا اور پھر ان پر بم گرا دیا ویڈیو میں جن لوگوں پر بمباری کی گئی وہ یہاں وہاں بھاگتے بھی دیکھے لیکن آخر کار انہیں اسرائیل نے ختم کر دیا اور جانکاری دی کہ اس نے یہ آپریشن دکشنی لیبنان کے شوشن علاقے میں کیا جہاں سے ہزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کی سینہ پر گولے دا گئے تھے جس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل دکشنی لیبنان میں گز گیا یہ نہیں ہزباللہ نے اس کے دو لڑاکوں کی موت کے پشٹی بھی کی جس کے بعد اسرائیل کا اتریل اور لیبنان کا دکشنی حصہ جنگ کے میدان میں بدلنے لگا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کے آپریشن کے بعد ہزباللہ نے بھی پلٹ وار کیا اور خبر آئی کہ اس نے اتری اسرائیل میں پھر سے مسائلیں دا گئی جس کے بعد اتری اسرائیل کے کئی علاقے دھواں دھواں ہو گئے کیونکہ وہاں ایک دو نہیں بلکہ دس مسائلیں گئی جنہیں دکشنی لیبنان میں بیٹھے ہزباللہ کے لڑاکوں نے دا گا جس کے بعد اسرائیل کی سینہ اتری اسرائیل میں ایکٹیو ہو گئی اس کے ہلیکاپٹر سیما پر نگرانی کرتے دکھے جبکہ ایک دن پہلے ہی اس نے فرمان جاری کیا تھا کہ اسرائیل کا لیبنان کی سیما سے لگنے والا پانچ کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کیا جائے گا کیونکہ اتری اسرائیل کے میتولہ بچیانت سفا اور تیویریہ سمیت اٹھائیس علاقوں پر مسائل گرنے کا خطرہ مڈ رہا ہے کیونکہ ہزباللہ کا ٹارگٹ یہی علاقے ہیں لیبنان کے سب سے قریب موجود اسرائیل کے شہر میتولہ کو تو چھاونی میں بتل دیا گیا جہاں لوگوں کے رہنے پر بین لگ گیا ہے کیونکہ غازہ کے ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد ہزباللہ پہلے سے زیادہ آکرامک ہوئی ایک دن پہلے ہی اس نے اتری اسرائیل میں حملہ کیا تھا اور اس کا مرکبہ ٹینک اڑا گیا تھا جس میں اسرائیل کے ایک سینک کی موت ہو گئی تھا کیونکہ ہماس کے ساتھ کھڑے ہزباللہ کو جیسے ہی غازہ کے ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کی خبر ملی وہ اسرائیل پر بڑھ گیا کیونکہ ہماس اور پلسطین نے حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دارہ رایا یعنی اسپتال پر راکٹ گرنے کے معاملے نے اتری اسرائیل میں چھڑی جنگ کی آگ میں گھی ڈال دیا اور اتری اسرائیل میں حزباللہ کے حملے تیز ہو گئے اسرائیلی سینہ کے مطابق لیبنان سیما کے پاس کہ اس کے روشہنکہ علاقے میں انٹی ٹینک مسائلیں داگی گئیں یعنی ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد اتری اسرائیل سلاغ اٹھا اور اسرائیل کے پانچ سینکوں کی موت ہو گئے جبکہ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں اسرائیل سے لوہا لینے کو تیار حزباللہ نے کیول سیما پر ہی نہیں بلکہ لیبنان کے اندر بھی اسرائیل اور اس کے دوست امریکہ کے خلاف مورچہ کھول دیا لیبنان کی راجدانی بیروت میں تو اس کے سمرتھک ہنسا پر اتار ہو گئے اور انہوں نے اتنا اتپاد مچایا ہے کہ لیبنان کی سینہ کو سڑکوں پر اترنا پڑا لیکن حزباللہ سمرتھکوں کو روکنا اس کے لئے مشکل ہو گیا کیونکہ پردرشن کرنے والوں نے سینہ پر پائرنگ تک کٹ ڈالی حماس کا ساتھ دینے اور اسرائیل کے خلاف غصہ دکھانے کے لیے یہ لوگ بیروت میں امریکہ کے دوتاواز کے باہر اکٹھا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنسا شروع ہو گئے کیونکہ یہ لوگ سینہ سے ہی بھڑ گئے مارپیٹ تک کی نوبت آ گئے اور بیروت کی سڑک جنگ کے میدان جیسی لگنے لگے ہزباللہ سمرتکوں نے مانگ کی کہ بارڈر کھول دیا جائے کیونکہ وہ اسرائیل میں گھس کر غازہ کے لوگوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن نارے بازی سے شروع ہوا پردرشن دیکھتے ہی دیکھتے ہنسک ہو گیا کیونکہ لبنان میں موجود شیعہ سنگٹھن ہزباللہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف آ گوگل رہا ہے جبکہ امریکہ نے اسرائیل کو ہزباللہ سے نہ بڑھنے کی سلا دی اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے نتنیاہو کو اتری اسرائیل میں پھوک پھوک کر قدم رکھنے کی سلا دی کیونکہ اتری اسرائیل میں اسرائیل کی ایک غلطی جنگ کو نیوتا دے سکتی ہے یعنی ہزباللہ سے جنگ لڑنے پر اتارو اسرائیل کو اسی کے دوست امریکہ نے آگاہ کیا اور نصیت دی کہ وہ اتری اسرائیل میں کوئی غلطی نہ کرے کیونکہ اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے اتری اسرائیل میں بڑھ رہے تناب پر نتنیاہو سے بات کی اور انہیں سلا دی کہ ہزباللہ کی گولی باری پر اسرائیل کی سینہ سنبھل کر جواب دے کیونکہ لیبنان میں اسرائیل کی ایک غلطی بہت بڑے یدھ کا کارن بن سکتی ہے ویسے اسرائیل کو بھی اسرائیل کی طاقت کا احساس ہے کیونکہ اسرائیل کے ملٹری چیف نے بیان دیا کہ ہزباللہ حماس سے دس گناہ طاقتور ہے یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں جانتے ہیں کہ ہزباللہ سے جنگ ہوئی تو اسرائیل کے لیے مشکل بڑھ جائے گی کیونکہ ہزباللہ لیبنان ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی سیما سے لگے سیریا جارڈن اور فلسطین تینوں جگہ سکری ہے یعنی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور اسی لیے امریکہ نے اسرائیل کو ہزباللہ سے سابدھان رہنے کی نصیت دی یعنی اس نے ہزباللہ کا ساتھ دینے والے ایران پر بھی دباہ پڑھایا جس کے لیے اس نے ایران کے بلسٹک مسائل اور ڈرون کارکرموں پر بین بڑھا دیئے جس کے لیے اس نے ایران چین اور وینزویلہ کی آٹھ کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا یعنی اس نے ایران کی مدد کرنے والے گیارہ لوگوں پر پرتبند لگائے کیونکہ یہ سبھی ایران کے بلسٹک مسائل اور ڈرون کارکرموں میں مدد کر رہے تھے امریکہ نے ایران پر ایسے سمیں میں بین بڑھائے جب 2015 سے ایران کے بلسٹک مسائل کارکرم پر لگے سہنکتراشت کے پرتبند ختم کیے گئے لیکن امریکہ جرمنی اور برٹن جیسے دیشوں سے ایران کو راحت نہیں ملی کیونکہ ایران کے پاس ایسی مسائلیں اور ڈرون ہیں جو ایسرائل اور امریکہ کی ٹینشن بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ایران کے خطرناک ڈرون کا ٹریلر یوکرین جنگ میں دکھ چکا ہے جنگ کے دوران ایران پر اپنے آتم گھاتی ڈرون روس کی فوج کو دینے کا آروم لگا تھا اور کہا گیا کہ روس نے کیم میں ایران کے شاہد 136 سے تباہی مچائی تھی کیونکہ ایران کا یہ ڈرون آتم گھاتی ہے اس کے علاوہ بھی ایران کے پاس کئی آدم گھاتی ڈرون ہیں جن میں دو سوک کی تو اس نے پریڈ بھی کروائی تھی اور یہی نہیں ایران پر ہزباللہ کو ڈرون دینے کا آروم لگا ہے جن سے وہ اتری ایسرائل میں اتپات مچا سکتا ہے کیونکہ ایران نے ہزباللہ کو بھی مسائلیں دی ہیں اور مانا جاتا ہے کہ انہی کے دم پر اس کی مسائلوں کی سنکھیا ڈیڑھ لاک سے زیادہ ہو چکی ہے اور اب تو اس کے زخیرے میں ڈرون بھی آ چکے ہیں جو پشمیشیا میں عرب دیشوں سے گھرے اسرائل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں کیونکہ امریکہ اور اسرائل سے بدلہ لینے پر آمادہ ایران ہزباللہ کو جنگ میں گھسیٹنے پر اتار ہوئے یہی نہیں ایران ہماس کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور اسرائل اور ہماس کی جنگ کی آگ میں گھی ڈال رہا ہے لیکن ایران جانتا ہے جسے ایران نے اپنے دشمنوں کے خلاف منمانے طریقے سے استعمال کیا پہلے وہ لبنان کی سنی سرکار سے بھڑے پھر سیریا ایراک جارڈن اور پلسطین جیسے دیشوں میں امریکہ اور اسرائل کے خلاف لڑے کیونکہ یہ شیعہ سنگٹھن دھیرے دھیرے کٹر پنتی سنگٹھن کے طور پر اپنی پیٹ بڑھاتا گیا حالانکہ امریکہ اور اس کے کئی دوستوں نے اسے آتنگ کی سنگٹھن کا درجہ دیا اور اب ایران ہزباللہ کو جنگ میں گھسیٹنے پر اتار ہوئے کیونکہ وہ لگاتار اسرائل کو جنگ کے کئی مورچے کھلنے کی دھمکی دے رہا ہے اور اسی لیے ایران نے اسرائل کے انت کی بھوشت مانی کر دی ایران نے دو ٹو کہہ دیا کہ اگر اسرائل نے غازہ پٹی پر آسمان سے بھموں کی بارش نہیں روکی تو آنے والے وقت میں اسرائل دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا کیونکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ غازہ پٹی میں موجود اسپطال پر ہوئے حملے کے بعد تمام عرب اور مسلم دیش اس سے بری طرح چڑھے ہوئے ہیں جو غازہ پٹی پر حملے روکنے کے لیے لگاتار اسرائل پر دباب بنانے کے ساتھ اس پر پلٹوار کرنے کی دھمکی تک دے رہے ہیں اسی وجہ سے ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر اسرائل نے حماس کے خلاف حملے نہیں روکے تو اس کے خلاف عرب اور مسلم دیش جنگ کا بگل بجا دیں گے اور اگر ایسا ہوا تو پھر اسرائل کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم ہونے سے نہیں بچا پائے گی غازہ پٹی میں موجود ال اہلی اسپطال پر ہوئے حملے کے بیرود میں ایران کی راجدھانی تہران میں زوردار پدرشن ہوئے وہاں سے آئی تصویروں میں بڑی سنکھیا میں لوگ شہر کی سڑکوں پر اتر کر اور یہ صاف کر دیا کہ حماس کے ساتھ چل رہی اس جنگ میں اسرائل کا خاتمہ ہو کر ہی رہے گا جبکہ اسرائل خود ایک طاقتور ملک ہے اوپر سے وہ امریکہ کا جگری دوست بھی ہے یا ہی نہیں حماس کے حملے کے بعد امریکہ اسرائل کی مدد کے لیے بھومت ساغر میں تین طاقتور یدپوت تک تیناک کر چکا ہے اس کے علاوہ لگاتار امریکہ سے ہتھیاروں سے بھرے ویمان اسرائل بھی پہنچ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایران نے امریکہ کے راشپتی بیڈن کو ہتھیارہ تک بتا دیا کیونکہ اس کا آروف ہے کہ امریکہ سے ملے طاقتور اور گھاتک ہتھیاروں کا استعمال اسرائل غازہ پٹی کو تباہ کرنے کے لیے کر رہا ہے جس سے وہاں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ مارے جا رہے ہیں ایران کا یہ بھی آروف ہے کہ امریکہ اسرائل کی مدد کر کے جنگ کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہا ہے اور اسے روکا نہیں گیا تو یہ آنے والے وقت میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی جس کے بعد ایسی تباہی مچکتی ہے جسے روک پانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا یوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق غازہ میں اسپتال پر ہوئے حملے سے ایران بری طرح بھڑکا ہوا ہے اور اسی لیے وہ حماس کے سمرتن میں اور اسرائل کے خلاف بار بار جنگ میں اترنے کی دھمکی دے رہا ہے کیونکہ سترہ اکٹوبر کو غازہ پتی میں موجود ال ایلی اسپتال پر ہوئے حملے سے وہ بری طرح بوکلائے ہوا اس کا آروپ ہے کہ اسرائل حماس کو ختم کرنے کے نام پر غازہ پتی میں موجود فلسطین کے بے گناہ ناغرکوں کو نشانہ بنا رہا ہے نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق غازہ کے اسپتال پر ہوئے حملے سے بڑھ کے ایران نے اسرائل کو ایک بار پھر جنگ میں اترنے کی دھمکی دے دی اور اس نے صاف کر دیا کہ اگر اسرائل نے غازہ پتی پر بمباری نہیں روکی تو وہ بھی جنگ میں شامل ہو جائے گا جس سے اسرائل میں بھیانک تباہی مچ سکتی ہے مطلب ایران نے اسرائل کو سیدھی اور کھلی دھمکی دے دی کہ وہ کسی بھی صورت میں غازہ پر حملے پرداشت نہیں کرے گا کیونکہ پچھلے تیرہ دن سے جاری اس جنگ میں غازہ پٹی پر یہ سب سے بڑا اٹیک مانا جا رہا ہے اور اسی لئے ایران نے تیسرے وشوید کی دھمکی تک دے دی کیونکہ اس جنگ میں نہ تو ہماس ہار ماننے کے لئے تیار ہے نہ ہی اسرائل پیچھے اٹھنے کے لئے راضی ہے اور ہر گزر سے دن کے ساتھ اور مانا جا رہا ہے کہ اگر اسرائل نے اپنا سینیا بھیان نہیں روکا تو یہ جنگ تیسرے وشوید میں بدل سکتی ہے کیونکہ برٹن کے اخوار ڈیلی میل کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر ایران جنگ میں کودا تو پھر پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی یا یہ کہیں کہ دنیا تیسرے وشوید کی آگ میں جھلسنے لگے گی کیونکہ ایران کے جنگ میں اترنے کے ساتھ ہی پوری دنیا دو حصوں میں بڑھ سکتی ہے اور رپورٹ کے مطابق ایران کو روکنے کے لیے تمام پسچیمی دیش امریکہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں گے جنہیں ٹکر دینے کے لیے اور ایران کے سمرتھن میں مسلم اور عرب دیش بھی اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے اور تو اور رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کے کٹر دشمن روس اور چین بھی ایران کا ساتھ دینے کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ کا بگل بجا سکتے ہیں مطلب ایران کے یدھ میں اترتے ہی پوری دنیا جنگ کے میدان میں بدل سکتی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ایران لیبنان کے چرمپنتی سنگٹھن ہزباللہ کو جنگ میں اتارنے کی پوری تیاری کر چکا ہے اسی لیے وہ بار بار اسرائیل کو ہزباللہ کا در دکھا رہا کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کا اشارہ ملتے ہی ہزباللہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے گا اس کا دعویٰ ہے کہ اگر اسرائیل نے جنگ کا مورچہ کھولا تو پھر اسرائیل میں بھکم پا جائے گا اور وہاں ایسی تباہی مچے گی جسے اسرائیل تو کیا امریکہ بھی روک نہیں پائے گا کیونکہ ہزباللہ ایک ایسا چرم 35 ہگنٹھن ہے جس کی طاقت ہماس سے کئی گناہ زیادہ ہے اور ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس کسی دیش کی طرح اپنی ایک سینہ اور گھاتک ہتھیاروں کا بھندار ہے مسائلیں روکٹ ٹینک اور بخترمند گاڑیوں کے ساتھ اس کے ایک لاکھ لڑا کے کسی بھی دیش کی سینہ سے ٹکر لینے کی طاقت رکھتے ہیں اس لیے ایران اسرائیل کو ہزباللہ کے حملے کا ڈر دکھا رہا ہے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران ہزباللہ کو جنگ میں اتارنے کی پوری تیاری کر چکا ہے اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہزباللہ نہ صرف لیبنان میں ایکٹیو ہے بلکہ اس کے ٹھکانے سیریا اور جارڈن میں بھی موجود ہیں مطلب اگر یہ چرم 35 سنگٹھن جنگ میں کودا تو پھر وہ لیبنان کے ساتھ سیریا اور جارڈن سے بھی اسرائیل پر حملے شروع کر سکتا ہے جس سے نبٹنے میں اسرائیل کو ناکو چنے چبانے پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہزباللہ کے حملے کے بعد اسے چار چار مورچوں پر جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے اس وقت اسرائیل صرف فلسطین کے چرم پنتھی سنگٹھن ہماس کے لڑاکوں سے جنگ لڑ رہا ہے لیکن اگر ہزباللہ جنگ میں اترا تو اسرائیل پر لیبنان سیریا اور جارڈن کی طرف سے بھی حملے شروع ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک روز پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے لیبنان بورڈر پر ہزباللہ کے پانچ لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا اس کا آروف ہے کہ مارے گئے ہزباللہ کے لڑاکے سیما پر لگی بارڈ میں بسپوٹک لگانے کی کوشش کر رہے تھے جس کا پتہ چلتے ہی اسرائیلی سینہ نے انہیں ڈھیر کر دیا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے دعویٰ کیا کہ ہزباللہ کے لڑاکے اسرائیل پر ہماس جیسے حملے کی بڑی تیاری کر رہے ہیں جس کے لیے ہزباللہ نے پانچ ہزار لڑاکوں کی ایک خوخار پلٹن بھی تیار کر لیے اور انہیں حملے کی ٹھیک ویسی ہی ٹریننگ دی گئی ہے جیسا حملہ سات اکتوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں کیا تھا مطلب یہ کہ اس بار ہزباللہ کے لڑاکے زمین آسمان اور پانی کے راستے حملہ بول کر اسرائیل کو دہلانے کی فراق میں موساد کے مطابق ہزباللہ کے یہ پانچ ہزار لڑاکے اسرائیل کی اتری سیمہ سے دھاوا بول سکتے ہیں سات اکتوبر کو ہماس نے بھی ایک سات پانچ ہزار راکٹ اور مسائلیں اسرائیل پر داگ دی تھی موساد کے مطابق جن پانچ ہزار لڑاکوں کو ہزباللہ نے حملے کے لیے تیار کیا ہے انہیں موت کا دستہ نام دیا گیا ہے حالانکہ اسرائیل کی سینہ اپنی اتری سیمہ پر ہزباللہ کے لڑاکوں کو چن چن کر ٹھکانے لگا رہی ہے ایک روز پہلے اسرائیل کی سینہ نے ہزباللہ کے پانچ لڑاکوں نہیں ہے بلکہ وہ ایک بار پھر پوری غازہ پٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس پر دوہزار سات سے ہی ہماس کا قبضہ ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہتا ہے لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ ساتھ اکتوبر کو ہماس کے حملے کے بعد اسرائیل ایک بار پھر غازہ پٹی پر قبضہ کرنے کی فراق میں جبکہ انیس سو سڑھ سٹھ سے دوہزار پانچ تک غازہ پٹی اسرائیل کے ہی قبضے میں تھی لیکن ستمبر دوہزار چھے میں اسرائیل نے غازہ پٹی کو خالی کر دیا تھا جس کے بعد اس کے دشمن ہماس نے وہاں قبضہ جمع لیا اور تب ہی سے وہ اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہا ہے لیکن ایران کا آروب ہے کہ ہماس کے حملے کو اسرائیل نے ایک موقع کی طرح لیا اور اس نے غازہ پٹی پر پھر قبضہ جمعنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی اور اسی لیے ایران نے آروب لگایا کہ غازہ پٹی میں تباہی مچانے اور بے گناہوں کی حدیع کرنے میں اسرائیل اور امریکہ برابر کے بھاگیتار ہیں مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران لگاتار دنیا کے تمام مسلم دیشوں سے پلسطین کے سمرتھن میں ایک جوٹ ہونے کی اپیل کر رہا ہے کیونکہ نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق اسرائیل حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایف ترٹی فائیو لڑاکو ویمان کا استعمال کر رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران بری طرح سے گوخلا گیا ہے کیونکہ ایف ترٹی فائیو لڑاکو ویمان ایران سمیت اسرائیل کے ہر دشمن کو پل بھر میں ڈھیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس گھاتک فائٹر جیٹ کو امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر بنایا ہے جسے اسرائیل کے زخیرے کا سب سے گھاتک ہتھیار بتایا جا رہا ہے اس کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگا جا سکتا ہے کہ یہ فائٹر جیٹ ریڈار کو چکمہ دینے میں بھی ماہر ہے نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق ایران کے پرمانو بم بنانے کی تیاری نے اسرائیل کی چندہ اور بڑھا دیے حالانکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا F-35 لڑاکو ویمان ایران کے لیے کال ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لڑاکو ویمان ایران کی سیما میں گھوسے بنا ہی اس کے ٹھکانوں کو دباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پوری طرح ڈرہا ہوا کیونکہ اسرائیل ایران کو پرمانو کارکرم بند کرنے اور ایسا نہیں کرنے پر اس پر حملے کی کئی بار دھمکی تک دے چکا ہے جوکہ ایران ہر حال میں پرمانو طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے اور آروپ ہے کہ وہ پچھلے کئی سال سے چوری چھپے پرمانو بم بنانے میں جھٹا ہے ہے کہ اگر ایران نے بم بنا لیا تو پھر اسے روک پانا آسان نہیں ہوگا اس لیے ایران کو پرمانو کارکرم بند کرنے کی دھمکی دینے میں جھٹا تھا تک کہ وہ ایران کو روکنے کے لیے اس پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار تھا لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کے حملے کے بعد سب کچھ اُلٹ گیا کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بہانے ازرائیل پر حملے کے بعد ایران اسے بھنانے میں جھٹ گیا حالانکہ وہ پہلے سے ہی ازرائیل کے خلاف حماس اور ہزبولہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے آروپ ہے کہ وہ ان دونوں چرم 35 سنگٹنوں کو کئی سال سے فند دینے کے ساتھ گھاتک اور خطرناک ہتھیاروں کی بھی سپلائی کرتا آ رہا ہے لیکن جیسے ہی حماس نے ازرائیل کے خلاف اور نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اسی لیے ایران ہزبولہ اور حماس کو اکسانے کے ساتھ خود بھی جنگ میں اترنے کی دھمکی دے رہا ہے حالانکہ مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکہ اور ازرائیل ایران کے اس پہنٹرے کو بخوبی سمجھ رہے ہیں اور اس سے نپٹنے کے لیے انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں مطلب اگر ایران نے جنگ میں شامل ہونے کی غلطی کی تو پھر اسے ازرائیل کے ساتھ ساتھ سوپر پاور امریکہ کا بھی قہر جھیلنا پڑے گا امریکہ نے ازرائیل کو غازہ میں زمینی حملے کے لیے ہری جھنڈی دے دی ازرائیل سے نکلنے سے پہلے امریکی راجپتی جو بائیڈن نے اسے یہ بھروسہ دیا یہ جانکاری برٹن کے اغبار تیلی میل نے دی جس نے حماس اور اور ازرائیل کے بیچ چل رہی جنگ کے بینکر ہونے کا چانس بڑھا دیا کیونکہ ازرائیل نے حماس کو ختم کرنے کی خسم کھا رکھ دیا اور بنا رکے غازہ پر ہوائی حملے کر رہا ہے دن ہو یا رات ازرائیل کی غازہ میں ائر سٹرائک جاری ہے اور اب وہ زمینی حملے کے لیے بھی تیار ہے جس کے لیے اسے بائیڈن سے ہری جھنڈی مل چکی ہے یہ دعویہ بریٹن کے اخبار ڈیلی مل نے کیا اخبار نے جانکاری دی کہ ازرائیل دورے کے دوران بائیڈن نے نتنیاہو سے اس بارے میں بات کی اور دو ٹوک بول دیا کہ غازہ پر زمینی حملے کے پلان میں امریکہ ازرائیل کے ساتھ ہے اور اب تو بائیڈن نے خود ازرائیل کو حماس کے خاتمے کا گرین سگنل دے دیا ہے حماس سے جنگ کے بیچ ازرائیل پہنچے بائیڈن نے تیلویب میں قریب آٹھ گھنٹے بتائے اس دوران وہ کیول نتنیاہو سے ہی نہیں بلکہ ان کی وار کابنٹ کے دوسرے سدسیوں سے بھی ملے علاوہ ان کی ازرائیل کے رکشہ منتری یوہوگلان سے بھی ملاقات ہوئی جنہوں نے بائیڈن سے کھل کر بول دیا کہ حماس کے ساتھ ازرائیل کی جنگ لمبی کھچ سکتی ہے بائیڈن اور یوہوگلان کی بیچوہی باتچیت سے جڑی یہ جانکاری بریٹن کے اخوار ڈیلی میل نے دی جس کے بعد ازرائیل کی حماس کے خلاف چل رہی بھینکر جنگ کے لمبے کھچنے کا چانس بڑھ گیا کیونکہ ایسا کسی اور کو نہیں بلکہ خود ازرائیل کے رکشہ منتری یوہوگلان کو لگتا ہے اور انہوں نے یہ بات بائیڈن کو بھی بتا دیا اور دو ٹوک سبدوں میں کہہ دیا کہ لمبے وقت تک ازرائیل کو امیرکی مدد کی ضرورت پڑ سکتی کیونکہ حماس اور ازرائیل کی جنگ لمبی کھن سکتی ہے ڈیلی میل نے اپنی رپورٹ میں جانکاری دی کہ اس بارے میں کیول ازرائیل کے رکشہ منتری ہی نہیں بلکہ نتنیاہو کے ویرودھی بینی گانس نے بھی بائیڈن سے چرچہ کی یعنی نتنیاہو کے منتری اور ویرودھی دونوں نے حماس سے لمبی جنگ کی آشنگ کا جتائی اور امید جتائی کہ امریکہ ازرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا کہ حماس اور ازرائیل کی جنگ کے پہلے دن سے ہی امریکہ ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یعنی نی جیسے ہی امریکہ کو حماس کے ازرائیل میں خون خرابہ کرنے کی خبر ملی جس کے بعد وہ بھومت دے ساغر میں سکری ہو گیا اور اس نے اپنے تین تین ائرکرافٹ کیریئر بھومت دے ساغر کتب منار سے بھی اونچا ہے جس کی کشمتہ ایک لاکھ ٹن سے زیادہ ہے اور اس پر ستر فائٹر جیٹ ایک ساتھ لے جائے جا سکتے ہیں یعنی ازرائیل کی سرکشہ کے لیے امریکہ نے اپنے طاقتور ہتیار بھیج دیئے یہی نئی پہلے امریکی ودیش منتری آنٹینی بلنکت ازرائیل پہنچے اور پھر بائیڈن نے بھی ازرائیل کا دورہ کیا حالانکہ امریکہ نے ازرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ غازہ میں عام لوگوں کو مارنے کے خلاف ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ازرائیل غازہ پر قبضہ کرے لیکن بائیڈن نے حماس کے خاتمے کے لیے ازرائیل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور ازرائیل دورے پر انہوں نے یہ بات دورائی ایسے ہی بائیڈن ازرائیل سے نکلے ازرائیل نے غازہ پر حملے تیز کر دیا اور حماس کے سیکنوں تھکانوں کو برباد کر دیا حالانکہ اس بار بھی اس نے ائر سٹرائک ہی کی اور غازہ پٹی میں حماس کے سیکنوں تھکانوں کو نشانہ بنایا ازرائیل کی سینہ نے حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں غازہ پٹی میں بنی امارت نے ایسے اڑتے دیکھی مانو جوالا مکھی پھٹا ہو ازرائیل کی غازہ پر ائر سٹرائک کی تصویریں فلسطین نے بھی جاری کی جن میں ازرائیل کے راکٹ غازہ میں گرتے دیکھیں ایک راکٹ گرنے کے بعد تو ایسا دھماکہ ہوا کہ کان کے پردے پھٹ جائیں ازرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے تیرمیں دن اس نے حماس کے سیکنوں تھکانوں کو ختم کر دیا جن میں حماس کے سینہ تھکانے سرنگیں اور مسائل لانچ کرنے والی جگہیں شامل تھے لیکن حماس کے تھکانوں کو برباد کرنے کے چکر میں ازرائیل نے غازہ کو کھنڈہر میں بدل دیا وہاں مکان کم اور ملبا زیادہ دکھا کیونکہ فلسطین کا کہنا ہے کہ ازرائیل کی مسائلوں سے عام لوگوں کے ٹھکانے بھی ختم ہو گئے اتری غازہ تو پورا برباد ہونے کی گگار پر پہنچ گیا اگر اسرائیل کی سینا غازہ پٹی میں گھز گئی تو پھر غازہ میں ایسی برباد ہی ہو سکتی ہے جیسی کسی نے سوچی بھی نہیں ہوگی جن کا ساتھ اسرائیل کا دی نائن آر بلڈوزر دے گا جو اسرائیل کے لاکھوں سینکوں کے آگے چلے گا اسرائیل کا دی نائن آر بلڈوزر چھپیس ویٹ لمبا ہے جس پر نہ تو مسائلوں اور نہ ہی بارودی سرنگوں کا اثر پڑتا ہے کیونکہ اس بختر بلڈوزر پر پندرہ ٹن کا کبچ لگا ہوا جو دوسمن کی گولی یا مسائلوں کو اسرائیل کے سینکوں تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دے گا اور اگر کچھ مسائلیں یا گولیاں دی نائن آر بلڈوزر کو پار کر گئیں تو پھر ان کا سامنا اسرائیل کے شکتشالی مرکبہ ٹینک سے ہوگا کیونکہ اسرائیل کے تین لاکھ سینکوں کے ساتھ اس کے مرکبہ ٹینک بھی غازہ میں گھسیں گے جو چلتے چلتے دشمن کو اڑا سکتے ہیں مطلب آسمان کے بعد غازہ پر زمین سے اٹیک ہو سکتا ہے جس کے لیے اسرائیل کو اس کے سب سے پک کے دوست امریکہ کا ساتھ مل چکا ہے لیکنکہ اور اس کے بعد غازہ میں ہماس کے لڑاکوں پر قہر ٹوٹ پڑے گا کیونکہ پچھلے بارہ دن سے جاری جنگ میں ابھی تک اسرائیل نے غازہ پر صرف ہوائی حملے ہی کیے ہیں لیکن اب اسرائیل کی زمینی سینہ بھی ہماس کے خوخار لڑاکوں کا کام تمام کرنے پہنچنے اور غازہ پر حملے کی زمینی سینہ پہلے سے ہی بارڈر پر پینات ہے اسرائیل کی سینہ کو اب صرف نتن یاہو کے آدیش کا انتظار ہے جس کے بعد ہزاروں اسرائیلی سینک غازہ پر زمینی حملہ کر وہاں خون کی ندیا بہانے کو تیار ویٹھ ہے یعنی ہماس